اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر سموات بالارزین والسلاة والسلام على اشرف الولین والاخرین خاتم النبیین شفع المزنبین ابل قاسم محمد اللہ محمد وعالی محمد وعالی آلیح الطایدین الطاہرین المظلومین المحسومین والاغنت اللہ دائمت الباقیہ وعلا اغدائهم وقتلتهم اجمعین من الآن الى قیام جوم الدین اما بعده فقط قال اللہ تبارک وَتَعَالَ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْغَمِيدِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَا قَنْكُمُ الرِّجْسَى اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاخِرَكُمْ تَطْحِيرًا آج بھی مجلوس کی تدامے میں اور آپ مل کر ایک مرتبہ سب مل کے اپنی آوازوں کو ملا کر دعا سلامتی امام الزمان پرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلِ ولیِ کل خجر ابن الحسان سلوات کا علیہ وعلیٰ آباش فی حاضر حسان وفی کلِ حسان وَلِیَ وَحَافِذًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَجَلِيلًا وَأَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ عَزَّتَى سَوْغًا وَتُمَسْعَهُ فِيهَا سَبِيلًا بِرَحْمَتِكَا يَا اَرْحَمَنِ رَعِيلًا باوازِ بُلَدْ مَعْتِكَا يَا سَلَوَانِ مِیزانِ الٰہی کے عنوان کے تحت آج پانچویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے آج بھی مجلس کی تدار ربزوجلال کے بابرکت نام سے کریں گے تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و سنہ اس خداِ بزرگو پرتر کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا ہے اور وہ خلق کرنے والا ہم سے بے پرواہ نہیں ہوا وہ خلق کرنے والا ہی ہمارا پالنے والا بھی ہے ہر لمحہ اس کی نظر ہم پر ہے اور اس کو پروردگارِ عالم ارشاد کرتا ہے کہ تم میرا شکر کیا کرو باہلہ تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے مگر ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں آئیے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمتِ عزمہ ولایتِ علی ابنی ابی طالب ولایتِ آلِ محمد پر ہم ربزوجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ماہو تُو نے ہمیں ان کے دامن سے منسلک کر دیا اور جب منسلک کر دیا ہے تو پوری زندگی خدا ہمیں ایمان پر بسر کرنے کی توفیق عطا خدا خدایہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانے اور دعا کی ہے تو قبولیت کے لئے با آوازِ بلند سالواز پر دی اللہ محمد باری محمد باری محمد باری ربزوجلال کے اسم کا تذکرہ کروں گی روزانہ کے مرجس میں آپ کے سامنے اللہ کا ایک اسم پیش کر رہی ہوں کیونکہ وہ خدا اتنا بابرکت ہے وہ جو ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے دیکھ تو رہا ہے مگر کیسے دیکھ رہا ہے دیکھنے کے بھی انداز ہوتا ہے کوئی جلال میں دیکھتا ہے کوئی حیرت میں دیکھتا ہے مگر یہ وہ خدا رحمان و رحیم ہے جو ہمیں رحمت کے نظر سے دیکھتا ہے جو ہمیں فضل و کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اتنا بابرکت ہے کہ اس کے اسم میں اتنا اثر ہے کہ اگر اس کے اسم کو ہم اس کے بتائے ہوئے جسے بھیجے ہوئے معصومین کے حکم کے مطابق پڑھیں تو خدا ہمارے زندگیوں کے مسائل کو حل کر دیتا ہے آج میں سے خاتون ایک مومنہ نے پوچھا کہ جو آپ عدد بتاتی ہیں تو اتنا ہی پڑھیں یا اس سے زیادہ کمی بیشی ہو سکتی ہے تو میرا جواب یہ دیکھئے آل محمد جانتے ہیں کائنات میں کیا کیا ہے آل محمد جانتے ہیں ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہمارے مسائل کا حل کیا ہے ہم جتنا سکر خدا کریں گے عجر و ثواب تو پائیں گے لیکن جب معصومین کہتے ہیں فلا اسم اتنی دفعہ پڑھو فلا اسم اتنی دفعہ پڑھو تو یہ مسئیبت غل ہوگی تو ہمیں اتنی ہی مرتبہ پڑھنا ہے کیونکہ ہم اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو اپنی حاجت تک پہنچ جائیں گے خزانے کا پتہ ہو زمین پہ اتنے خدموں کے بات ہے اور ہم اتنے خدموں کے بات خدا ہی نہ کرے آگے بڑھ جائیں تو خزانہ نہیں ملے گا پیچھے رہ جائیں تو خزانہ نہیں ملے گا تو اگر ہم حاجتوں کے خزانے چاہتے ہیں تو ہمیں آئمہِ معصومین کے حکم کے مطابق ذکرِ الٰہی کرنا ہوگا میں نے چاہا کہ اس بات کی وضاحت اگر کسی اور کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے تو بات کی وضاحت ہو جائیں آج اس اللہ کے ذکر اللہ کے نام کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی وہ ہے الباغسو الباغ بے اور علیف کے ساتھ پھر این اور سے کو ملا لیجے الباغسو یہاں جو آنے والا مجمع ہے میرے دل کو پورا یقین ہے سب صاحبانِ علم ہے آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اردو زبان میں اور عربی زبان میں فرق کیا ہے اردو میں ہم بلتیں تو سین سوات میں کوئی فرق نہیں ہوتا پہچان جاتے ہیں اردو ہماری زبان ہے مگر عربی زبان ایتی ہے کہ سین کا الک مخرج ہے سوات کا الک مخرج ہے زال کا الک مخرج ہے زے کا الک مخرج ہے تو آج میں نے نام لیا الباغسو الباغسو میں این بھی ہے اب اگر آپ اردو کی طرح پڑھیں گے تو الباغسو اردو پڑھا تو ہم صرف بولتے نا این کی آواز ہم خلق سے نہیں نکالتے نا تو اگر ہم الباغسو پڑھ جائیں گے تو پھر وہ اثر نہیں ہوگا جو امام نے بتایا ہے تو کوشش کیجئے گا الحمدلہ آپ سب جانتے ہیں تجوید کو کہ تجوید میں این کو ذرا خلق سے نکالنا تو غروف حلقی ہے چھے ان میں سے ایک این بھی ہے تو اب ہم کیسے پڑھیں گے الباغسو این کو یہاں سے رکھا لیں گے مشکل نہیں ہے اب بار بار پڑھیں گے پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گی تو نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین عالمین میں بھی این ہے تو اگر ہم تجوید کو جانتے ہیں نہیں جائیں ہم سے تو پریکٹس کریں گے تاکہ ہماری نماز کا مخرج بھی صحیح ہو جائے اور جب اللہ کا نام لیں تو اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کر اب امام نے یہ نہیں کہا سیدھا ہاتھ یہ اڑتا ہاتھ تھا کوئی یہ پریشان ہو جائے بس امام نے کہا کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اگر کوئی سو مرتبہ اللہ کا اسم البعثو سو دفع پڑھیں البعثو البعثو تو جو سو دفع اللہ کا یہ ذکر پڑھے گا اگر گناہ کرنے کے سبب اس کا دل مردہ بھی ہو گیا ہے تو البعثو پڑھنے کی وجہ سے اس کا دل زندہ ہو جائے گا دیکھیں ہم اور آپ کبھی ایڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی اہم رات ہے شب قدر ہے شب میراج ہے شب جمعہ ہے پتہ ہے کہ شب جمعہ تو آئے کمیل پڑھنے کا بہت سواب ہے مولا نے کہا ہے پڑھو شب جمعہ زیادہ ماموسین نہیں چھوڑنی چاہیے ارادہ ہے پڑھیں گے مگر کیا ہوا آئے کمیل رہ گئی کبھی زیادہ ماموسین رہ گئی کبھی جمعہ کی جن دعای ندبہ رہ گئی ایک بات یاد رکھئے گا معصوم کہتے ہیں جب بھی تم سے نیکی کی توفیق چھن جائے سمجھ جانا اس نیکی کی توفیق چھننے کا سبب تمہارے گناہ ہیں اور گناہ کرتے کرتے دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ کبھی ہم کچھ نیکیوں کا ارادہ بھی کرتے ہیں مگر انجام نہیں دے پاتے کیونکہ توفیق چھن گئی ہے اللہ توفیق نہ دے تو ہمیں فرش عزا پر نہیں آ سکتے یہ اللہ کا احسان ہے کہ میں جسے عزا کی فرشوے بیٹھے ہیں تو بس اگر جب گناہ کرتے کرتے دل مردہ ہونے لگے نیکیاں انجام نہ پائیں توفیقِ الٰہی چھننے لگے اس کا سبب یہ کہ ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے کبھی گناہ کر کے یہ نہ احساس ہو کہ فوراں توبہ کرے کبھی کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو گناہ سے نفرت نہ پیدا ہو یہ تمام علامتیں میں نے اس لیوٹیل میں بتائیں یہ سب وہ وجوہات ہیں کہ جب دل مردہ ہو جاتا ہے اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو سو دفعہ رات کو سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کر الباغیسوں پڑھیں گے تو پرورتگار عالم دل کو زندہ کر دیتا ہے دیکھیں جب انسان گناہ کرنے لگے اللہ ہر عمل کی جزا اور ہر گناہ پر سزا دینے کا حق رکھتا ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے اللہ اس کی دیٹیل میں نہیں جاؤں گی میں میرا مجلس کا انمان ہو جائے کچھ گناہ ایسے ہیں اللہ کہتا ہے اس کی سزا دینے کے لیے میں قیامت کا انتظار نہیں کروں گا معصوم نکا ہے دنیا ہی میں دوں گا اور اگر نیکیا کرتے ہیں تو اللہ اس کی دنیا میں ہمیں جزا دیتا رہتا ہے لیکن جب دل مردہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے ایک شاعر کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا جو آج میں امام کے زمانے میں تھا دبل ابن خضائی بجالیس کو سنتے سترہ سفر کو آپ سنیں گے دبل ابن خضائی نے جو امام حسین پر مرسیے پڑے ہیں بہترین اشار ہیں اور امام رضا اس کو اپنے گھر بلاتے تھے اور امام رضا کے سامنے امام حسین کا مرسیہ پڑھتا تھا جب مرسیہ پڑھتا تھا گریہ ہوتا تھا اور پھر امام اس کو مرسیہ پڑھنے کے بعد اپنا جبا اپنا لباس اور امام نے کچھ سکے جس پر امام رضا کا نام لکھا تھا وہ اس کو توفتاں دیئے تھے حدیتاں دیئے تھے دیکھیں آج معاشر میں چیزیں تھے کہ ذاکرین کو حدیہ نہیں لینا چاہئے بے شک نہیں لینا چاہئے لیکن دیکھیں مسئلہ کیا ہے ہم اُلہج جاتے ہیں جب بھی اللہ کے کسی حکم میں اپنی دل کی خواہش ڈالتے ہیں مجالس کا ذکر حسین کا حدیہ دینا معصومین کی سنت ہے حرام کیا ہے جب ہم ٹے کرنے لگے ہیں ہمیں اتنے ہزار چاہیے ہمیں اتنے سو چاہیے ہمیں اتنا چاہیے ہم اگر مقرر کرتے ہیں تو ہم ذکر حسین بیچ رہے ہیں ہمیں حق نہیں ہے لیکن دینا آئیمہ کے سنت ہے تو آئیمہ نے امام نے بھی دبل ابن خزائی کو اپنا جبہ دیا کیوں اس نے بہترین اشار میں امام کا مرسیہ پڑا اور اس کے بعد پھر امام نے کوئی سکے دیئے اس کی بیٹی نابینا تھی گھر آیا اور اس نے وہ سکے جن پہ امام رضا کا نام تھا امام اپنی بیٹی کی آنکھوں سے مز کیا تو اس کی بیٹی کی بینائی بحال ہو گئی یعنی امام کے در سے سلوات پڑے گا اگر کسی کو امام کے ہاتھوں سے مل جائے اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا مگر جب اس کا وقت آخر آیا تو ہوا کیا آخری سانسوں میں اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا زبان بند ہو گئی اس کا بیٹا علی وہ اس روایت کو بیان کرو میں پڑھ رہی ہوں کتاب موجزات امام حسین سے اس نے روایت ہے اس کا بیٹا علی کہتا ہے جب میں نے وقت آخر اپنے باپ کا چہرہ سیاہ ہوتے دیکھا اور اپنے باپ کی زبان کو بند ہوتے دیکھا تو قریب تھا کہ شاید میں بھی شیعہ مذہب چھوڑ دوں کیونکہ میں نے سوچا ایسا شخص اس کو امام کے دن سے ملے امام اتا کریں اگر اس کا انجام بخیر نہ ہو تو کس کا ہوگا دل بیچین تھا کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا مگر دل بہت بیچین تھا کہا تین دن کے بعد میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اور دیکھا میرے بابا بہت خوبصورت سفید اچلا سفید لباس پہلے میں اور سفید چادر کو سر پر لپیتا ہوا ہے بابا میرے خواب میں آکے کہتے ہیں کیوں پریشان ہو کہا بابا وقت آخر کیا ہوا تھا کہا بیچا میں دنیا سے چھپ کر شراب پیا کرتا تھا یہ وہ شراب پینے کا گناہ تھا کہ وقت آخر میرا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا اور میری زبان بھی بند ہو گئی مگر مرنے کے بعد مجھے حضرت رسالت معاف کی زیارت ملی جب رسول خدا اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ جب مجھے رسول خدا کی زیارت ملی تو جنابی رسالت معاف نے کہا کہ دبل مجھے وہ مرسیہ سنا جو تُو نے حسین کی شان میں لکھا ہے میں نے رسول اللہ کو ان کے نواسے کا مرسیہ سنایا گریہ کیا اور ایک بارگی کہا کہ اپنا جو لباس ان کے پاس تھا انہوں نے کہا ایک اور سفید لباس مجھے عطا کیا کہا اپنے بیٹے سے خواب میں جو میں پہنے ہوا ہوں یہ مجھے رسالت معاف نے عطا کیا ہے یہ جو چادر ہے میرے سر پہ یہ مجھے رسالت معاف نے عطا کیا ہے یہ روایت میں نے کیوں پڑھی اگر دل مردہ ہو جائے امام کے در سے ملنے کے باوجود گناہ نہ چھوٹے انسان گناہوں کا اسیر ہو جاتا ہے اس لئے امام کہتے ہیں جیسے ہی گناہ ہو فوراں توبہ کرو روزانہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو اگر کسی گناہ کو کرتے رہو گے تو جیسے ایک پودا ہے ابھی آپ نے بویا ہے آپ نکالنا چاہے نکال سکتے ہیں اگر وہ پودا درخ بن گیا تو کیا ہاتھوں سے کھچ کے نکل آئے گا نہیں نکل سکتا جڑے مضبوط ہو گئی ایسی ہی گناہ ہمارے وجود میں آ جائے جسے امام کے در سے مل رہا تھا گناہ کا اسیر تھا مگر اگر خدا کا فضل کرم ہو جائے وائنسہ محمد وعالی محمد مل جائے تو اس کا بھی اس کی آخرت بقیر ہو جاتی ہے وہاں خدا اس کو زندہ دل کر دیتا ہے اور میں اور آپ آج ایک معاشرے میں ایک بڑی عجیب بات ہے اگر کوئی بے اولاد ہے اور نیک ہے تو میرے اور آپ کے ہمارے معاشرے کی جو سوچے وہ کیا ہے جب یہ نیک ہے تو بے اولاد کیوں ہے اللہ توائف کو بھی دے دیتا ہے اولاد تو اپنے نیک بندے کو اولاد کیوں نہیں دے رہا اگر کوئی کسی تکلیف میں ہے تو یہ تکلیف میں کیوں ہے کیونکہ یہ بہت نیک ہے اگر اللہ اس کی بیماری دور نہیں کرے گا تو کسی دور کرے گا یہ سوچنے کا انداز ہی غلط ہے سوچنے کا انداز ہی غلط ہے اللہ حکمت رکھتا ہے اگر ہم اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے لگیں تو خدا ہی نہ بن جائیں اللہ ہر عمل میں حکمت رکھتا ہے خدا کسی کو کوئی رتبہ جنت میں دینا چاہتا ہے اللہ جانتا ہے یہ شخص بہت نیک ہے اس کو جنت میں عالی مرتبہ چاہیے مگر اس عالی مرتبے کے لئے کچھ عمل بھی چاہیے اور یہ بددہ جس معاشرے میں ہے یہ اس عمل تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے یہ اس پر صبر کرے گا یہ صبر اس کو اس درجے تک پہنچا دے گا مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی بس ایک روایت بیان کر دوں آیت اللہ حسن علی نخودگی جن کا محض اسکرابی گزشتہ مجالس میں بھی کیا ہے جو آیت اللہ خمینی کے استاد تھے عرفانیت کے مالک تھے ان کا جوان بیٹا ایسا شخص جو ماہر عرفانیت ہو جو سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر بتا دے کہ تم پر اگر تکلیف ہے تو کس وجہ سے تمہارے مردے کا قبر میں کیا حال ہے جو اتنا بلند مرتبے پر ہو اس کا اپنا جوان بیٹا اتنا بیمار کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا اور ڈاکٹر نے کہا اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا یہ نہیں بچے گا آیت اللہ حسن علی نخودگی کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا بابا بہت پریشان تھا ایک بار گی بلکل میری حالت غیر تھی میرے بابا امام حسین کی قبر کی خاک خاک شفا لے کر آئے اور میری بوں میں ڈال دی اور خود کمرے سے باہر چلے گئے کہا میری آنکھ بند تھی تکلیف میں تھا ان بار گی میں نے دیکھا کوئی نورانی ہستی آئی ہے اور مجھے پکڑ کے اوپر اسمان کی طرف لیے جا رہی ہے میں اوپر کی طرف بڑھا ہوں دیکھا ایک اور نورانی ہستی آئی اور کہا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں پلٹا دو اس کی شفا امام حسین کی قبر کی خاک کے وسیلے سے مانگی گئی ہے کہا ایک بار گی میں نے دیکھا کہ میں نیچہ آئے تو مجھے احساس ہو اچھا ہی میری روح تھی اور پھر میں نے دیکھا کہ میری روح کو جسم میں ڈالا گیا میری آنکھ کھولی تو میرے اربیر لوگ تھے جو پریشان تھے تو دیکھئے ہمیں کبھی نامید نہیں ہونا دل کتنا ہی مردہ ہو جائے مگر اللہ نے ہمیں چاردہ معصومین کا وسیلہ دیا ہے اللہ کا ذکر کرتے جائیے جان ڈال دیا کرتا ہے روزانہ میں آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت پیش کر رہی ہوں جو محمد والے محمد کے فضائل میں ہے نیزانی الہی کا پہلا عصہ یہی ہے آج بھی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گی جس میں فضائل محمد والے محمد ہیں قرآن پاک میں سورہ نمل سورہ نمل کی آیت نمبر سفتین نائن انسٹ آیت کا نمبر پروردگار عالم اپنے حبیب سے مقاتب ہو کے کہہ رہا ہے وَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ اصْتَفَا قُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ میرے حبیب اللہ کی حمد کرو واللہ کا شکر کرو وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّهِ الَّذِينَ اصْتَفَا اور ان بندوں پر عبادِهِ لَذِينَ اصْتَفَا جن کو اللہ نے چل لیا ہے اب آسان ارزو میں بیان کر دوں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تمام حمد اللہ کے لئے ہے اور اللہ کا سلام اللہ کے منتخب بندوں کے لئے ہے وہ منتخب بندے کون ہیں چہردہِ معصومین علیہ الصلاة والسلام سلامتے ہیں اس آیت میں ایک مسئلہ حل کر دیا آج ہم پر اقراض ہوتا نا یہ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں یہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہیں کہتے تو یہ آیت جواب دے رہی ہے ہم ان کو علیہ السلام کہتے ہیں جن پر اللہ نے سلام بھیجا خود محمدِ مصطفیٰ نے سلام بھیجا اور یہ آیت کہہ رہی ہے اللہ اپنے بندوں پر سلام بھیجتا کن بندوں پر اللہ نے آگے کہہ رہے جن کو میں نے چن لیا ہے یہ وہی چہردہِ معصومین ہیں اسی لئے ہم ان کو علیہ السلام کہتے ہیں اور کیونکہ اللہ نے چنا ہے یہ منتخب بندے ہیں اللہ ان کی مدہ بھی کرتا ہے کیسے مدہ کرتا ہے روایتوں میں دیکھیں رسول السلام کے زندگی میں اللہ کے رسول کے زندگی میں ایٹی تھری جنگیں ہوئی ہیں کچھ میں رسول خود شامل تھے اور کچھ میں مدینہ میں تھے اور صرف لشکر کو بھیجا گیا تھا ایسی ہی ایک جنگ تھی اس جنگ میں مولائی کائنات کو بھیجا سپاہیوں کے ساتھ اب دو تین دن گزر گئے خبر نہیں مل رہی اب آج کا زمانہ تمہیں نہیں انٹرنیٹر فارم خبریں آئے لگے ووڈسپ پر تو اب دو تین دن گزر گئے رسول بیچین ہے رسول اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ایک مرتبہ کہا میرا دل بیچین ہو رہا ہے میں نے دو تین دن سے اپنے بھائی علی کو نہیں دیکھا دل کیوں بیچین ہو رہا ہے اس لئے نہیں کہ کیا ہوا پتہ ہے علی گئے ہیں تو فتا کر کے آئیں گے علی جس جنگ میں اور فتا نہ ہو ایسا ناممکن ہے نہیں دل کیوں بیچین ہو رہا ہے میرا دل بیچین ہے میں نے دو تین دن سے اپنے بھائی علی کی زیارت نہیں کی علی کا چہرہ نہیں دیکھا دنیا کو سمجھا رہے ہیں میں کتنی محبت کرتا ہوں ان سے اچھا پھر رسول نے تمام اصحاب کو مخاطب کر کے کہا تم میں سے جو سب سے پہلے علی کی خیریت کی خبر لائے گا وہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا یہ کون کہہ رہا ہے صادق و عمیم رسول رسول کو نبی ناماننے والوں نے بھی کہا یہ سچے ہیں اب اصحاب کے درمیان کہہ رہے ہیں جو مجھے سب سے پہلے علی کی خیریت کی خبر دے گا وہ جو مانگے گا میں عطا کروں گا اب لوگ نکلے گھروں سے جب جائیں اب جو رسول نے کہہ جی کیا نہ مانگے سب کے ذہنوں میں ہوگا ہوگا کہ آخری چیز جنت مانگ لیں گے جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا تو اب لوگ نکلے گھروں سے سلمان فارسی بھی نکلے اور سلمان فارسی ایک بلند پہاڑ پہ چڑھنے لگے آپ جانتی ہیں سلمان فارسی کی عمر دائی سو سال سے زیادہ تھی کافی عمر تھی کیونکہ اللہ نے زندگی دی تھی اب زیادہ کے باوجود پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے جب پہنچے ایک اونچی جگہ پر تو دیکھا دور سے مولای کائنات آ رہے ہیں جیسے علی کو آتا دیکھا تو ایک دن پہاڑ سے اترنے لگے مولا نے وہاں سے فکار کے کہا سلمان آہستہ آرام سے اترنا پہاڑ سے اتر رہا ہوں میں زمانت دیتا ہوں جب تم نے مجھ کو سب سے پہلے دیکھا ہے تو تم ہی جا کے رسول کے سامنے گواہید ہوگے جب علی نے یہ کہہ دیا اب سلمان آہستہ آہستہ اترنے لگے مولا ایک کائنات قریب آئے جب قریب آگئے کہاں فتح مل گئی ہے آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے میرا اللہ شکر اور پھر مولا نے مشکر آ کے جملہ کہا کیونکہ مولا کل کا علم جانتے ہیں آیت آپ کے سامنے پڑھ چکی ہیں دو دنوں پہلے تو مولا نے کہا سلمان اللہ کے رسول سے کیا مانگو گے سلمان نے نہیں پوچھا سلمان کو بتانا نہیں پڑا علی جانتے ہیں کہا سلمان اللہ کے رسول سے آج کیا مانگو گے رسول نے کہا تھا جو مانگوں گا تھے کہا مولا آپ کے صدقے میں مل رہا ہے آپ بتا دی جیے کیا مانگوں کیونکہ سلمان بھی جانتے ہیں جو علی جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا کہا مولا آپ بتا دی جیے میں اللہ کے رسول سے کیا مانگوں مولا نے کہا سلمان اللہ کے رسول سے کہنا کہ جبرائیل رک گئے تھے اللہ کے رسول میں آگے بڑھا جبرائیل کون ہیں ملائکہ کے سردار ہیں کہ اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے میں آگے نہیں جا سکتا اور ایک ایسی منزل آئی تھی قرب کی کہ جہاں صرف خدا تھا اور حبیبِ خدا تھا تو ملائک کائنات نے کہا کہ اللہ کے رسول سے پوچھنا تنہائی میں قرب کی منزل پر اللہ نے آپ سے جو باتیں کی تھی وہ باتیں مجھے بتا دیتی اب سلمان سے کہہ دیا اللہ کے رسول مولائی کائنات آ رہے ہیں علی بن ابی طالب کو فتح مل گئی ہے اور میں آپ کو خبر دینے آیا ہوں کہہ بہت خوش ہوئے رسول مبارک و سب کو فتح مل گئی ہے کہ اللہ کے رسول اب دیجئے مجھے آپ نے کہا تھا جو مانگو گے میں دوں گا کہاں بالکل دوں گا سلمان کیا چاہیے کہ اللہ کے رسول میراج پر اللہ نے قرب کی منزل پر آپ سے جو باتیں کی تھی وہ مجھے بتا دی دیے جیسے ہی سلمان فارسی نے جملہ کا رسول اسلام نے ہاتھوں کو بلند کیا باری لہا میراج کی اس منزل پر تجھ سے وعدہ کیا تھا کسی کو نہیں بتاؤں گا اور زمین پر سلمان سے کہا تھا جو مل جائے تمام عرب سے کہا تھا جو مانگو گے وہ اتا کروں گا باری لہا میں کیا کروں اس سے وعدہ تھا جو مانگے گا دوں گا تجھ سے وعدہ تھا نہیں بتاؤں گا میں کیا کروں جبریل امین نازل ہوئے اور کہا اللہ کے رسول اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سلمان میں یہ ظرف برداش کر سکتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے آپ سلمان کو بتائیے گا مگر تنہائی میں کوئی دوسرا اس کو برداشی نہیں کر سکتا تو سنانا تو دور کی بات ہے کہا تنہائی میں آپ بتا دی دیئے سلمان فارسی کہتے ہیں رسول اسلام مجھے تنہائی میں لے گئے رسول بتاتے جا رہے تھے اور مجھے وہ باتیں حفظ ہوتی جا رہی تھی جب رسول بتا چکے کیا بتایا ایک ہزار باتیں جب بتا چکے میں گھر آیا اور دورہ نے بیٹھا تو ان ایک ہزار باتوں میں سے پانچ سو باتیں فضائلِ علی میں تھی اور پانچ سو باتیں فضائلِ فاطمہ زہرہ میں تھی یہ سلمان پہنگا ہمیں فخر ہے ہم جنہیں علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میراج کے قرق کے منزل پر ان کی مدھا کرتا ہے ہم کیا پڑھیں گے فضائلِ علی جو فضائلِ علی و فاطمہ پڑھنا سنتِ الٰہی ہے جسے ہم زمین پہ ادا کر رہے ہیں بس میزانِ الٰہی کے عنوان کے تحت دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے سور تکاثر پر اور سور تکاثر پر میں آپ کے سامنے سات آیتوں کا خلاصہ پیش کر چکی ہوں اور کل آٹھ آیت ہیں کل کی مجلس میں اس منزل تک پہنچے تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم علمِ یقین رکھتے اگر تم این الیقین رکھتے تو اسی دنیا میں کھلی آنکھوں کے ساتھ تم جنت و جہنم کے مناظر دیکھتے یعنی یقین کے اس منزل پر آ جائے میں اور آپ کہ جب اسی دنیا میں ہم جنت و جہنم کو محسوس کر سکیں عقل کی آنکھوں سے دیکھ سکیں یقین حاصل کر سکیں کیا ہے یقین جب ایک پوچھنے والے نے امام الزامین الثامین امام علی رضا علی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوچھنے والے نے پوچھا مولا یقین کیا ہے امام رضا کہتے ہیں اللہ نے یقین سے زیادہ بہتر اور یقین سے زیادہ آلہ چیز کسی کو نہیں دیں یعنی اللہ جو ہمیں ہر چیز عطا کرتا ہے اس کی عطا کردہ چیزوں میں سخصے آلہ اور سخصے بہترین ہے یقین پوچھنے والے نے کہا مولا یقین تک پہنچیں کیسے جب اللہ کی بہترین نعمت ہے اس سے آلہ کوئی نعمت نہیں ہے تو یقین تک پہنچیں کیسے اب جو امام رضا نے بیان کیا میں خدا سے بیان کرنے سے پہلے دعا کر رہی ہوں خدایا یہ حدیث امام رضا میں آخری سانس تک نہ بولوں آپ سب نہ بولیں اگر یہ حدیث سمجھ میں آگئی نا ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا جب پوچھا مولا یقین تک کیسے پہنچیں تو امام رضا کہتے ہیں دیکھو اسلام سے ایک درجہ بلند ہے ایمان اب گنتے جائیے اسلام سے ایک درجہ بلند ہے ایمان ایمان سے ایک درجہ بلند ہے تقویہ اور تقویہ سے بلند ہے یقین یعنی میں اور آپ ہر مسلمان کو کتنی منزلیں تیکرنی ہیں کلمہ پڑھا اسلام پہ آگئے علی ابن ابی طالب آل محمد کی ولایت کو مانا ایمان کی منزل پر آگئے الحمدللہ میں اور آپ ایمان کی منزل پر ہیں ایمان سے آگے بڑھنا چاہیں صاحب تقویہ بن جائیے آسان اردو میں کہوں گناہوں سے بچیے ہر گناہ سے بچیے ہر واجب ہر مستحب پر عمل کیجئے متقی ایمان کے ماننے والے علی کا نام ایمام المتقین ہے اگر ہم صاحب تقویہ ہو جائیں تو ہم علی کے ماننے والے حقیقی ماننے والے بن جائیں اسلام پہلا اسٹیپ دوسرا اسٹیپ ایمان تیسرا اسٹیپ تقویہ اور ایمان کے تقویہ سے بھی بلند ہے یقین تو یقین تک پہنچنے کے لئے ہمیں ان مدارک سے گزرنا پڑے گا میں اور آپ تقویہ کی منزل پر آ کر پھل جاتے ہیں میں سب کی ذمہ داری نہیں لیتی یہاں کتنی لوگ ہوں گے جو اہل یقین ہوں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں یقین کی منزل پر مگر میں اور آپ تقویہ کی منزل پر پھل جاتے ہیں گناہ بھی کر دیتے ہیں واجب پر حمل بھی کرتے ہیں ہم کیسے یقین تک پہنچے اور یقین اتنا اہم ہے کہ ایک مرتبہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم نے کہا تھا بارِ الہا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے قرآن کی آیتیں میں پڑھنے ہیں اس سے ترجمہ گناہری تو وہ بہت بہت مختصر رہ گیا جب حضرت ابراہیم یا اللہ سے کہا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ نے کہا کیوں ابراہیم یقین نہیں ہے تعلیم بارِ الہا ایمان ہے یقین ہے مگر اتمنانِ قلب چاہتا ہو تو اللہ نے کہا ابراہیم چار پرندوں کو لو ان کو زبا کرو ان کے گوشت کو قیمہ بناو مکس کر دو چاروں کے گوشت کو چار مختلف فہاڑ پہ رکھ دو چاروں کی چونچیں اپنے ہاتھ پہ رکھو پکاروں کے تو وہ زندہ ہو جائیں گے برا واقعہ ہے قرآن میں جیسے ابراہیم نے چونچوں کو پکڑا پکارا ہے پرندوں وہ گوشت و مختلف پہاڑوں پہ تھے اڑتے ہوئے آئے وہ چاروں پرندے زندہ ہو کے اللہ کی ہم کرتے ہوئے اڑے جب اڑے ہیں ابراہیم نے دیکھ لیا آنکھوں سے اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے یہ شانِ علی ابن عبی طالب ہے علی یقین کے اس منزل پہ تھے کہ مولا کہتے تھے کوئی اضافہ نہیں ہوگا علی یقین کامل کے منزل پر ہے سلوات پڑے باواس اب ہم کیسے جانے کہ ہم یقین رکھتے ہیں یا نہیں کیونکہ ہم سب کہتے ہیں اللہ پر یقین ہے ہمیں مگر ہم اہل یقین میں سے آدھی تک نہیں ہیں اچھا کیسے پتا چلے ہم کیسے اپنے آپ کو ایڈینٹیفائے کریں جانچے کیسے میار کیا ہے کہ ہم پتا چل جائے کہ ہم اہل یقین ہیں ایک پوچھنے والے نے یہی سوال امام رضا سے پوچھا امام رضا نے تین نشانیاں بتائیں اللہ کریے تینوں نشانیاں ہم میں پائی جائیں نہیں ہے تو خدا پیدا کر دے ہمیں توفیق دے دے امام رضا نے کہا اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم اہل یقین میں سے ہو کہ نہیں یہ تین خوبیاں اگر تمہارے اندر ہیں تو تم اہل یقین ہو میں آج فقط ایک خوبی بیان کروں گی وقت مقصر ہے مسائبِ آن و محمد پڑھنے فقط ایک خوبی آج بیان کروں گی باقی دو خوبیاں انشاءاللہ کل پہلی خوبی جو انسان میں ہو تو وہ اہل یقین ہوتا ہے مام رضا کہتے ہیں اگر تمہیں اللہ پر بھروسہ ہے اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو کامل بھروسہ تو پھر تم اہل یقین میں سے قرار پاؤ گے اچھا میں اور آپ کہتے ہیں ہم اللہ پر بھروسہ ہے بلکل ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ذرا ذرا سے کاموں کے لئے اگر فلاں سفارش کر دیں میرے بچے کو جوب مل جائے وہ فلاں کہانے کے لڑکا بڑا قابل ہے اگر فلاں مجھے وہاں سے کوئی سفارش مل جائے میری بچی کو وہ رشتہ مل جائے فلاں علاقے میں مکان بڑا اچھا ہے ہم جگہ جگہ پر انسانوں کے موتاج جگہتے ہیں فلاں کا وسیلہ فلاں کر دے فلاں کر دے یاد رکھئے حدیث قدسی ہے اور اس پر ایمان کی طرح عمل کیجئے چھڑے ایمان رشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے پروردگارِ عالم کہتا ہے اگر تم نے مجھ کو چھوڑ کر دنیا میں کسی پر بھی بھروسہ کیا کسی سے بھی امید لگائی اس امید کو میں توڑ دوں گا جس کو اللہ توڑ دے ہے کسی میں طاقت جوڑنے کی فلاں آئیں گے تو یہ لائیں گے مطلب میں اگر آپ نے بچوں کو سکھانا چاہیں جو میں نے کوشش کی اپنے بچوں کے اندر ڈالیں میرے بچوں کو اور کچھ یاد نہ ہو لیکن یہ حدیث قدسی آت ہے اب ہوتا ہے کیا ہے کہ بھر گھر میں کوئی تقریب ہے آئیں گے مامو آئیں گے فلاں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ آج کیک آیا گا کچھ نہ آج ولادت کا دین ہے مام کی اور بچوں نے کہا نی آج تو آئے گا میں نے کہا آج نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اپنی امید لگا لی آپ نے اس سے بھروسہ کر لیا اللہ چاہے گا تو بھیجے گا نہیں تو اور واقعی نہیں آئے کیونکہ حدیث قدسی ہے اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ میں نے مثال کیوں دی اگر ہم اپنے اندر اپنے بچوں کے اندر اپنے دالا چاہتے ہیں ہمیں بچپن سے کوشش کرنی ہے ہمیں ہمیشہ یقین کرنا ہے کسی خدا کی ذات پر اور اللہ کیا کہتا ہے اگر تم نے سب کو چھوڑ کر فقط مجھ پر بھروسہ کیا تو میں جہاں سے جو تمہیں چاہیے جہاں سے راستے نہ ہوں گے وہاں سے راستے بنا سوں گا وہ خدا جس نے بن مانگے جسم دے دیا آنکھیں دے دیا ہاتھ پیر دے دیا رزق دے دیا اولاد دے دی سب کچھ وہ دی سانسیں جو ہم لے رہے ہیں وہ دے رہا ہے جو بن مانگے اتنا دے رہا ہے تو جو ہمیں چاہیے وہ نہیں دے گا یعنی ہم کہتے اس لیے کہ ہماری عبدیت رہے منہ تو بغر کہیں بھی جان سکتا ہے ہم ایک ایک چیز کی ضرورت ہے تو پہلی چیز اللہ پہ بھروسہ ہو اچھا کر اللہ پہ بھروسہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ نہ ہو تو انسان گناہگار ہو جاتا ہے کیسے ایک روایت کو چند جنگروں میں بیان کر دوں رسول اللہ السلام رسول اللہ اسلام کے زمانے میں مدینے میں رسول کے صحابی تھے سالبہ بن خاطبِ انسالی بہت نیک بہت عبادت گزار مگر بہت غریب بار بار رسول کے پاس آتے ہیں سالبہ اور کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کر دیجئے اللہ مجھے غنی کر دے حالت یہ گھر میں فاقے ہوتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اگر رسول دعا کر دیں گے دعا رد نہیں ہوگی بار بار آکے رسول کے پاس کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ دعا کر دے اللہ مجھے غنی کر دے اور رسول ہر دفعہ کہتے ہیں اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرو اور رسول کا جملہ گیا تھا قلیل رفق پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو بہتر ہے بجائے اس کے کہ زیادہ رفق پر اللہ کا شکر ادا کرنے سے محروم ہو جاؤ جس حال میں خدا رکھے نہیں مگروں بار بار آکے مانگتے ہیں اللہ کے رسول میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ مجھے مال دے کر تو میں اس کا بھی حق ادا کروں گا اس کے بندوں کا بھی حق ادا کروں بار 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 آکے رسول سے رسول کے باقی صحابی کے اللہ کے رسول کر دی یہ ہے بار بار آکے کہتا ہے اللہ کے رسول نے دعا کر دی بانے لاحج اس کے دل کی مراد اس کو دیتے رسول کا دعا کرنا تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اب یہ ہوا کہ اس کے پاس مویشیوں کا غول ہو گیا عرب میں اس زمانے میں آدمی کیسے مالدار ہوتا تھا کہ بھیڑ بکلیاں زیادہ ہوں اونٹ ہو گوڑے زیادہ ہوں اب اس کے مویشی بڑھنے لگے جب مویشی بڑھنے لگے کہاں وہ نماز کی اول صف میں ہوتا تھا کہاں نوبت یہ آئی کہ فقط فجر کی نماز رسول کے ساتھ جماعت سے بڑھتا تھا اور عشاء کی نماز پھر فجر کی اور عشاء کی پھر یہاں تک اس کا غلہ بڑھنے لگا کہ اب وہ فقط جمعے کی نماز پڑھنے مدینے میں آتا تھا اتنا اس کا ریوڑ اتنا غلہ بڑھ گیا کہ مدینے کے باہر ایک وادی میں رہنے لگا اور یہ نوبت آگئی کہ اب وہ نماز جمعہ کے لیے بھی نہیں آیا رسول اللہ کو پوچھا کیا ہوا سالبہ کو اللہ کے رسول اللہ نے اس کو بہت عطا کر دیا ہے وہ اپنے ریوڑ کو غلے کو سمحالتے وے مشغول رہتا ہے اور نماز کے لیے بھی کیا ہوا نماز قضا ہونے لگی اگر نماز قبول تو حرام القبول اور جو نماز ہی نہ پڑے وہ اللہ سے جنت مانگی اللہ نے رزق دیا تو برکت پیدا ہو گئی یعنی جب بڑھا جب رزق بڑھا جسے اللہ پہ بھروسہ نہ ہو جب رزق بڑھا تو اب اتنا کہ اللہ سے غافل ہونے لگا اچھا اب آیت زکاة اتری آپ کو بتا ہے اسلام اسٹیپ آئے پایا ہے اگدم سے روزہ نہیں تھا نہیں دو حجری میں روزہ واجب ہوا ایسی جب زکاة کی آئیت آئی تو اللہ کے رسول نے اپنے منتخب بندوں کو چنا اور کہا جاؤ جا کے سالبہ سے کہو زکاة کی آئیت آئی تمہارے پاس جانور بہت ہی زکاة ادا کرو اور جب سالبہ سے زکاة لے رینا تو بنی سلیم کے علاقے میں جانا وہاں بھی ایک آدمی بہت مالدار ہے بہت اونٹ ہے اس کے پاس اس کو بھی کہنا اللہ نے زکاة کی آئیت اتاری ہے زکاة ادا کریں کیونکہ آپ ہم ساتھ ایرے تشریح جانتے ہیں زکاة کسیس پر واجب اتنا غلہ ہو اتنے جانور ہو اتنا سونا ہو اتنے کشمش ہو تو زکاة واجب ہوتی ہے اچھا اللہ کے رسول نے بھیج دیا نکلے اب جب سالبہ کے پاس پہنچے آپ سنیں گے جس کو اللہ پر بھروسہ نہ ہو وہ کس خضر حقیق ہو جاتا ہے کہا رسول اللہ سے دعا کیجئے مجھے غنی کر دے مجھے مالدار کر دے جا کے ان نمائندوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم زکاة دو تمہارے پاس اتنے جانور ہیں پتہ سے جملہ کیا کہا اچھا اب محمد ہم سے بھی جذیہ لیں گے جذیہ لیتے تھے مسلمان کافروں سے تو آپ کہا اگر آج ہی اردو میں سمجھاؤں یعنی محمد اب مجھ سے بھی ٹیکس لیں گے میں نہیں دیتا میں نہیں دیتا جسے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو یہ میرے پاس اتنا ریور کہاں سے آیا خدا نے دیا ہے اگر خدا کے حکم پر اس میں سے کچھ ذکار کے زکاة دے دوں گا تو جس نے اتنا دیا کیا وہ اس سے بڑھا کے نہیں دے گا لیکن جب اللہ پر بھروسہ نہ ہو وہ گناہگار ہو گیا اور جب وہی نمائند رسول کے بنی سلیم کی علاقے میں گئے اس شخص سے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا زکاة اسے کہا رکو اس نے اپنے اونٹوں کو گنا اور جو بہت سب سے صحت من اونٹا وہ لائیا تو جو گئے تھے زکاة ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ نے آیت میں یہ نہیں کہا کہ سب سے صحت من جانور دو کوئی سا بھی اونٹ دے دو اس نے کہا میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں اور میں کہتا ہوں بہترین جانور دو تو سب سے جو صحت من اونٹا وہ کہا یہ لے جائے یہ رسول کو دیجئے میری زکاة ہے تو اگر انسان اللہ پر بھروسہ نہ کرے بچے کہتے ہیں نہیں بھروسہ تو کیا اگر اللہ پر بھروسہ نہ کرے ٹریکٹیکلی وہ کرتا جائے تو آپ نے سالوہ کی حدیث سن لی انسان ایمان بھی جاتا ہے اسلام بھی جاتا ہے پھر جانور میں جاتا ہے تو پتہ ہی چلا کہ اگر ہم اہلِ یقین بننا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں اور آپ اپنی ذات میں دیکھیں ہم اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں کامل حد تک کریں بس اللہ کے سوا کسی بھی بھروسہ نہ کریں اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اہلِ یقین میں سے ہو جاتا ہے پروردگار اس کی زبان میں بھی تاثیر دے دیتا ہے اور اس کے قلم میں بھی تاثیر اس کے تحریر میں بھی تاثیر دے دیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہلِ یقین میں سے کیوں؟ ایمان کی منزلِ انتہا ہے یقین اسلام ایمان تقوی یقین ہم سب کو پہنچنا ہے اللہ ہم سب کو پہنچا دے ہم سب نے اہلِ یقین تک پہنچنا ہے تو جس نے وہ کمال پا لیا اللہ اس کی زبان میں بھی تاثیر دے دیتا ہے جو کہے گا قبول ہوگا اللہ اس کی تحریر میں بھی تاثیر دے دیتا ہے وہ قبول ہوتی کیسے؟ کتاب ہے عرفہ کی کرامتیں پڑھئے بہت لطفہ ہے کب واقعات سے بری ہوئی ہے ہمارے شیعت کے عرفہ کی واقعات اس میں درد ہیں اس کتاب سے روایت بیان کر رہی ہوں عرفہ کی کرامتیں کتاب میں ایک روایت ہے اچھا روایت کس کی ہے کہ ایک شخص تھا اور اس روایت کو بیان کر رہے ہیں شہید ڈاکٹر محمد بہشتی جنہاں اللہ نے شہادت دی انہوں نے پہ زندگی میں اس واقعے کو بیان کیا مشہد کا میر ایک شخص کو بنا دیا گیا اور یہ زمانہ ہے آیت اللہ خمینی سے پہلے کا رضا شاہ کا زمانہ ہے وہ مشہد کا میر بن گیا ڈاکٹر محمد بہشتی کہتے ہیں کہ جب میں اس سے ملا تو میں دکھا کہ نماز کی تو پابندی کرتا ہے مگر یہ خاص دندہ نہیں ہے ہر بات پہ عمل نہیں کرتا بس کی کہ نماز پڑھا ہے چہرے پہ داڑی ہے نہیں ہے پروائی نہیں ہے پشتن بعد جب میں اس سے ملا تو میں نے دکھا ہی تو انتہائی اسلام کا پابند ہو گیا ہے اسلام کی ایک ایک چہرے پہ داڑی بھی آگئی ہر بات پہ عمل کر رہا ہے جھوٹ نہیں وہ تو میں نے اسے پوچھا تمہارے کردار میں یہ تبدیلی کیسے آگئی کہا ایک وجہ سے کہا مجھے بتاؤ گے کہا میں بتاتا ہوں مہر بننے سے پہلے میں رضا شاہ ہسپٹل میں کام کرتا تھا اور ہسپٹل میں بہت ساری لوگ میرے ملازم تھے ہسپٹل کے اندر مسئلہ یہ ہوا کہ ہسپٹل کے ایک ہال میں دیمک لگ گئے جو لکڑیاں کو کھا جاتی ہے کہا اس ہال میں دیمک لگ گئی اور جتنی لکڑی کے کبرٹ تھے اور چیزیتی دیواز چوکڑ دروازوں کی سب کو کھانے لگی اور میں فکر مند تھا اگر یہ ہال کی سب چیزیں تباہ برباد ہوگی تو رضا شاہ تو میری جان لے لے گا کیسے خیال کیوں نہیں رکھا اور اسپریے کر کر کہ ہم تھگے وہ دیمکوں سے جانی نہ چھوٹے کہا ایک مرتبہ اسپٹل کا ایک ہسپٹل کا ایک ملازم آیا میرے پاس اور جیسے آیا میرے کمرے میں تو کہا آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ بہت پریشان ہیں آپ کیوں پریشان ہیں کہا جب ایک ملازم نے یہ پوچھا پہلے تو مجھے غصہ آیا یہ ہوتا کون ہے پوچھنے والا کہ میرا چہرہ پریشان کی ہوتا میں آدمی جب پریشان ہو تو چھڑ چھڑا ہو جاتا ہے اس کو اچھی بات بھی بری لگ رہی ہوتی ہے تو ایک ملازم کہتا ہے آپ پریشان لگ رہے ہیں کیوں کہا ہوں پریشان جیسے تم دیکھنے رہی ہو پرا ہال جو ہے ہسپٹل کا دیمک کھا رہی کیا ہوگا کہا میں آپ کو حل بتاتا ہوں آپ چلیے حسن علی نخودگی کے پاس جن کے بیٹے کا واقعہ میں نے مجلس کی اقتدام میں پڑھا انہی کا واقعہ مجلس کے اقتدام میں پڑھ رہی ہوں کہا چلیے ذرا حسن علی صلحانی نخودگی کے پاس آپ چل کے ان کو مسئلہ بتائیے وہ آپ کو حل بتائیں کہا تم چلے جاؤ تم پہچانتے ہو ارے اس زمانے میں تو اتنا دیندار بھی نہیں تھا میں کیا کسی عالم کے پاس جاؤ عالم تو ہم کہہ ہم کسی ملہ کے پاس کیوں جائیں میں کیوں جاؤں تم چلے جاؤ کہا نہیں مسئلہ آپ کا ہے آپ کو ہی جانا پڑے گا کہا میں اپنے اس ملازم کے ساتھ گیا اور جب حسن علی نخودگی کے گھر پہنچا تو زمین پر فقط ایک چٹائی وچھیوٹی کوئی سمان نہیں تھا چٹائی وچھیوٹی اور اس چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے میں پہنچا اور نظروں کو اٹھایا کیا بات ہیں کہا میں ہسپٹل میں کام کرتا ہوں میرے ہسپٹل کے ہال میں دیمک لگ گئی ہے بہت سپری کیا سب کچھ کیا لیکن وہ نہیں جا رہی کہا اچھا ایک کاغذ پہ لکھا اور سے سنیئے ایک کاغذ پہ لکھا اے دیمکوں جمع کا سیہتا بہت سی دیمک کی اے دیمکوں چلی جاؤ بس ایک پرچی پہ لکھا کہا اس کو لے جا کے چھت کے بیچ میں لٹکا دینا کہا جب مجھے پکڑایا تو میں نے مشکل سے اپنی ہسی روکی ہاں ان کی لکھیوی تحریر یہ فارسی وہ پڑھ لیں گی دیمکوں چلی جائیں گی بہت مشکل سے ہسی روکتے ہیں میرا رب کا بھی یہی حال ہے کوئی ہمارے سامنے کرے گا تو ہمیں بھی یقین نہیں آئے گا کہا اگدم میں بہت مشکل سے ہسی روکتے ہوئے باہر آیا ملازم نے کہا کیوں ہسنے کہا سوچو ذرا کیا دیمکیں لکھا یہ پڑھ لیں گی پرشن یہ فارسی جانتی ہیں کہا جو آغا نے کہا بیسے ہی کریں میں نے اپنے ملازم سے کہا بھائی اگر میں یہ کروں گا تو سارے ہسپٹل والے میرا مزاق ہڑائیں گے پاگل ہو گیا ہوں تم کر دو کہا اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں وہ پرشی لی ملازم گیا چھت کے بیچ میں اس نے اس پرشی کو لٹکا دیا مشکل کا یہ میر کہتا جب میں اگلے دن ہسپٹل پہنچا میں حیران تھا چھت کے بیچ سے وہ کاغذ لٹک رہا تھا دیمکیں لائن بنا کے زمین پر اتر رہی تھی اور مرتی جا رہی تھی مری ہوئی دیمکوں کا امبار لگ گیا اور وہ ہسپٹل دیمک سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا یعنی جو اہل یقین ہو جائے اللہ اس کی زبان میں بھی تاثیر دیتا ہے اللہ اس کی تحریر میں بھی تاثیر دیتا ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے منتظر اہل یقین میں سے چاہیے صلوات بڑے باوات جائے اللہ اس کی زیادہ محبت دائلی محبت آج نورہ کہتے ہیں نا کرڑوں شیعوں میں مولا کیا آپ کو تین سو تیرہ نہیں مل رہے تین سو تیرہ میں سے کتنے ہیں حسین کے اصحاب کی طرح کہ وہ یقین کی اس منزل پر ہو کہ کوئی ہمیں کچھ بھی کہہ دے ہمیں جان حسین پر نسار کرنی ہے امام زمانہ کو بھی ایسے ہی منتظر چاہیے جب تک میں اور آپ یقین کی اس منزل تک نہیں آئیں گے اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہو سکتا اور روز آنا میں آپ کو سامنے دعا سلامتی امام زمان پڑھنے کا ثواب بیان کروں آج ایک اور ثواب بیان کر دوں کہ جو دعا سلامتی ہے امام زمانہ پڑھتا ہے پروردگارِ عالم اس کے نامہِ آمال میں غلام کو آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے غلام کو آزاد کرنا معمولی بات نہیں ہے آزاد کرنا قید تھا ایک پورا مکمل ہیون بینگ ایک پورا انسان قید ہے غلام ہے وہ جو کہے گا آقا وہ کرے گا اور اگر اس غلام کو آپ آزاد کر دیں جو ہم اور آپ آزاد ہیں آزاد کر دیا جائے بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے جو اپنے وقت کے زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا مانگتا ہے پروردگارِ عالم اس کے نامہِ آمال میں غلام کو آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے امام آئیں گے مولا ہمیں اپنے مددگاروں میں شامل رکھے گا ہم آج بھی امامِ زمانہ کے مددگاروں میں شامل ہو سکتے ہیں کیسے ہم کہتے ہیں مولا آپ کی حکومت قائم ہوگی تو ہم آپ کے مددگار بنیں گے ابھی تو کچھ ہی نہیں سائی ظالم حکومت ہے مولا آپ کو پتنے لوگ پہچانتے نہیں ہیں ہم پہچانتے ہیں آپ پہچانتی ہیں میں پہچانتی ہوں ہمارا اختیار کہاں ہے ہمارا اختیار کہیں پر ہو نہ ہو ہمارے جسم پہ ہمارے جسم پہ ہمارے جسم پہ ہمارے 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 ہ کی حکومت خائم کرتے تو مولا کہتے ہیں تمہیں مجھے بلانا نہیں پڑے گا میں خود دھون کے تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا اور کیسے امام خود پہنچتے ہیں بس دو جملوں میں آخری روایت اور مسائب کے منزل آیت اللہ سستانی ہمیں سے اکثریت آیت اللہ سستانی کی مقلد ہے آیت اللہ سستانی کے والد باقر سستانی عاشق امام زمان بہت بچین تھے جو امام زمان کی زیارت میں جائے امام بہت عامال کرتے ہیں چالیز دن یہاں عامال مزد سہلہ میں عامال مزد گفہ میں عامال جگہ جگہ مگر امام کی زیارت نہیں مل رہی تھی ایک مرتبہ انہوں نے اہد کیا کہ میں چالیز جمعہ شہر کی چالیز مختلف مسجدوں میں زیارت جامعہ اور زیارت آشورہ پڑھوں گا اور گھڑا کے دعا کروں گا مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے آیت اللہ سستانی کے والد کہتے ہیں تھرٹی نائن جمعہ انتالیسنا جمعہ آیا میں پڑھی رہا تھا دعا ایک بار کی میں دیکھا کہیں سے روشنی آ رہی ہے گھر کی کھڑکی کھولی میں تھی اتنی تیز روشنی کہاں سے آ رہی ہے میں بے اختیار اٹھا میں نے بڑھ کے دیکھا تو ہماری لائن میں مکان تھا اس مکان سے روشنی بلند ہو رہی تھی بے اختیار میں نکلا گا تھا جیسے مجھے کسی نے ارحام کیا اسی گھر میں ماں میں زمان ہے جو اتنا نور بلند ہے کہاں میں دروازہ کھٹ سٹایا پہنچا اس گھر میں دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے چادر سے ڈھکا ہوا اور اس کے سامنے امام زمانہ ٹھڑے رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا ہے میں نے امام کو سلام کیا امام نے سلام کا جواب دیا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اور عالم تھے آیت اللہ سستانی کے والد بھی عالم تھے عرفانیت کے منزل پر تھے پہچان گئی میرا امام ہے اس کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ امام زمانہ سے کہتا ہے امام زمانہ نے مجھ سے کہا ارے مجھ سے زیارت کے لیے کیوں اتنے عمال کر رہے ہو تم اس صاحب جنازہ جیسے بن جاؤ میں خود تمہارے گھر آنگا یہ مولا نے فقط عالم تھے اللہ سستانی کے والد سے نہیں کہا ہم سب سے کہہ رہے ہیں تم اس طرح بن جاؤ میں دھونڈ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا کہا صاحب جنازہ کیا ہوا کہا یہ وہ عورت ہے جو سات سال تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی ضروری سے ضروری کام کے لیے نکلنا پڑتا ہے ہم سب کو نکلنا پڑتا ہے کہا کیوں نہیں نکلی اس لیے کہ رضا شاہ نے کہا تھا جو عورت بھی گھر سے باہر ہجاب میں آئے گی اس کا ہجاب نوچ کے اتار لے جائے گا سپاہیوں کو حکم تھا اپنے ہجاب کی حفاظت کے لیے کوئی اور عورت ہوتی تو کہتی میں کیا کروں ضرورت سے نکلنا پڑے گا میں اللہ کو بول دوں گی میں ایک لمحے کے لیے بھی بے پردہ کیوں ہو جاؤں آج اگر ہم شیعہ خواتین ہیں سوچ لیں دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں ہے امام الزمانہ کے مقابلے میں اگر ہم اپنے ہجابوں کی حفاظت کرنے لگیں امام الزمانہ کہتے ہیں ایسے صاحب جنازہ جیسے بن جاؤں میں خود تمہارے گھراؤں گا مر جاؤں گے تمہاری نماز جنازہ پڑھانے آؤں گا امام نے پیغام دے دیا خدا کرے کہ ہمارے جسم پر امام الزمانہ کی حکومت قائم ہو جائے کربلا والوں نے صحیحہ سکھا دیا حضرت داروں آج ام المسائد بیوی زینب کبرا کو ہم پرسا پیش کریں گے شہزادی آنو محمد کی مادر گرامی ہے شب آشور جب مولا حسین نے کہہ دیا تھا کل قربانی کا دن ہے کل ہم سب نے قربان ہونا ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے تمام شب آشور تمام بیویاں اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے بیٹوں کو بھائیوں کو شہروں کو تیار کر رہے ہیں مولا حسین رات کا ایک حصہ شب آشور کا عبادت میں گزارتے ہیں ایک حصہ خیموں کے طرف سے گشت کر رہے ہیں مولا جب خیموں کے طرف سے گزر رہے تھے بیوی زینب کے خیمے کے قریب جیسے ہی امام حسین پہنچے امام خیمے کے باہر ہیں اور خیمے کے اندر سے زینب کبرہ کی آواز آ رہی ہے اپنے ایک زانو پر آن کو لٹایا ہوا ہے ایک زانو پر محمد قصد اور اپنے بچوں سے کہتی جاتی ہیں میرے بچوں میرے شہروں تم حیدر کرار کے نوا سے ہو تم جعفر تیار کے پوتے ہو بیٹا کل قربانی کا دن ہے قدم پیچھے نہ ہٹیں مجھے سرخرو کر دے نا خدا کے سامنے سب سے پہلے قربان ہونے کے لئے آگے بڑھنا ازاداروں آپ سب مائیں ہیں میں بھی ماں ہوں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے خدا جب ہمیں ماں بنا دے اور اللہ اگر بیٹا دے دے ہر بیٹے کی ماں کے دل میں دو خواہشیں ضرور ہوتی ہیں ایک خواہشی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے میرے بیٹے کا سہرہ ضرور دکھائے میرے بیٹے کا گھر میرے سامنے آباد ہو جائے اور ہر ماں کے دل میں دوسری خواہش یہ ہوتی ہے میں مروں تو میرا جنازہ میرے بیٹے کے کندے پر ہوں خدا میرے بیٹے کو اسی زندگی دے کہ میرا جنازہ میرے بیٹے کے کندوں پر ہوں ہوتی ہے نا یہ خواہش آؤ سلام کرے کربلا والی ماں کو جو شبِ آشور تمام رات اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں زینب کہہ رہی ہے کل مرنے کا دن ہے سب سے پہلے تم نے قربانی پیش کرنی ہے عزدارو روزہ آشور آگئی بار بار آنو محمد جاتے ہیں مولا حسین کے پاس مامو ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے عزدارو میں نے تو بہت آسانی سے پڑھ دیا لیکن جب آنو محمد آکے کہتے تھا مولا حسین سے مامو جان ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے حسین سر سے پیر طلق دیکھتے تھے آنو محمد کو آنکھوں میں آنسو آجازتے تھے کہتے تھے آنو محمد میں نے تمہیں اپنی گودوں میں پالا ہے اپنی گود میں پروان چڑھایا ہے ارے میں گود کے پالوں کو کیسے مرنے کی اجازت دے دوں اجازت نہیں مل لی بار بار آنو محمد جاتے ہیں اجازت نہیں مل لی ایک مرتبہ ماں کے خیمے میں آئے ماں نے پہلا سوال کیا ابھی تک زندہ کیوں ہو کوئی اور ماں ہوتی تو کہتی ہے اللہ کا شکر میرے بچے زندہ ہیں زینب اپنے بچوں سے کہہ رہی ابھی تک زندہ کیوں ہو آنو محمد کہتے ہیں اممہ ہم بار بار جا رہے ہیں مامو کے پاس مگر مامو ہمیں اجازت نہیں دے رہے اممہ ہمیں اجازت دلوا دیجئے زینب ایک قبرانے کا اچھا بچوں اب بہا سلمدار کو آواز دی اب بہا سلمدار آئے اب بہا سلمدار آئے اب بہا سلمدار میرے بھائی حسین کو میرے پاس لے آؤ جیسے ہی اب بہا سلمدار گئے مولا حسین کے پاس عجب جملہ کا کہا مولا شہزادی زینب نے طرف کیا ہے آپ کو بلا رہی ہیں اور مولا آج شہزادی خیمے میں ایسے ٹیل رہی ہیں جیسے بابا علی چلا کرتے تھے آج تو زیدی بی زینب کے چلنے کی رفتار بھی بہی ہے جو ہمارے بابا علی کی تھی ایک بار کی مولا حسین اٹھے آئے شہزادی زینب کے خیمے میں کہا بہن کیا بات ہے کہا بہیا ایک درفات تھے اور اس امید پر کر رہی ہوں زندگی میں آپ نے کبھی میری بات نہیں ٹالی کہا بہن بولو کیا بات ہے بھئیہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو بھئیہ میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دو بڑا کٹا انکڑا انتہان ہے حسین کے لیے حسین رہونے لگے کہا زینب بھاج پربانی کا دن ہے مگر ہو سکتا ہے ان کا باپ راضی نہ ہو کہا نہیں مولا جب میں مردینے سے چلی تھی عبداللہ نے کہہ دیا تھا کوئی سخت وقت آئے میرے بچوں کو حسین پہ قربان کر دینا مولا میرا شہر بھی راضی ہے میرے بچوں کو اجازت دے دیجئے مولا حسین نے کہا زینب جاؤ آج پربانی کا دن ہے میں نے اجازت دی جیسے ہی اجازت مل گئی نہ مولا عباس نے بچوں کو تیار کرایا عباس کے شاگر تھے فن حرب میں یہ عباس نے ان کو لڑنا سکھایا تھا ایک بار یہ عباس علمدان نے ایک کو گھوڑے پہ بچھایا آن کو بچھایا پھر محمد کو بچھایا جب گھوڑے پہ سوار ہو گئے نا اب مقتل کی طرف جانا ہے اب لاکوں کے لشکر کی طرف جانا ہے اب پلٹ کے زندہ نہیں آئیں گے ایک بار کی ماں آگے بڑی ماں نے دونوں کے بازوں کو پکڑا اور کان خرید کر کے حلقے سے کہا اے بچوں اگر لڑتے لڑتے نہر فراد پر پہنچ جاؤ خبردار پانی نہ پینا ابھی خیمے میں سکینہ پیاسی ہے ابھی علی اصغر پیاسا ہے ارے یہ ماں ان سے کہہ رہی ہے جو تین دن کے پیاسے ہیں کوئی اور ماں ہوتی تو کہتی پانی تک پہنچ جاؤ تو پی لینا کہا نہیں خبردار مجھ سے وعدہ کرو اگر لڑتے لڑتے فراد تک بھی پہنچو گے تو پانی نہ پینا ابھی حسین کے بچے پیاسے ہیں بچوں نے وعدہ کیا بچے نکلے لڑنے کے لیے اور اس شاداد شجاہ سے لڑے ہیں کہ چاروں طرف سے گہر کے حملہ ہوا ایک بار کی جب بچے گھوڑے سے گرنے لگے صدا دی مامو عدرک نہیں اس صدا کو سننا تھا حسین دوڑے عباس دوڑے ایک کو لاباس نے اٹھایا ایک کو امام حسین نے اٹھایا دونوں کے لاشے لے کر ایک کی روپ ارواز کر چکی تھی اور ابھی بڑا بیٹا زندہ تھا چند ساسے باقی تھی لیکن لاشوں کو خیمے میں رکھ دیا جب بھی امام حسین کسی شہید کا لاشا لاتے تھے سب سے آگے زینب ہوتی تھی بی بیوں کو جمع کرتی تھی گریہ کرتی تھی مگر جب بیٹوں کے لاشے آئے عباس نے لاشا زمین پر رکھا حسین نے لاشا زمین پر رکھا فزا سے کہا فزا زینب کہاں ہے فزا کہتی ہے مولاد بی بی زینب اپنے خیمے میں کہا جاؤ زینب کو بلالاؤ اب یہ ایک بچے کی کچھ تانسے باقی ہیں زینب بچوں سے مدا کر لے فزا گئی ہیں اور کہا بی بی زینب چلیے آپ کے بچے آئے ہیں ازداروں گھر بھی جاؤ گے تو یاد کر کے رہو گو پتہ ہے زینب نے کیا کہا ارے زندہ کیوں آ گئے میں نے زندہ واپس آنے کے لیے نائی بھیجا تھا بی بی مزا کہتی ہے نائی بی زینب چلیے آپ کو مولا نے بلایا ہے شہزادی زینب آئے دونوں بچوں کے لاشے ہیں ایک بچے کے اللہ بھیجا ہے مولا حسین کہتے ہیں زینب بچوں سے ودا کر لے بی بی زینب دونوں بچوں کے درمیان آ کر زمین پر بیٹھ گئی ازداروں دعا کیا کرو خدا کسی ماں پر یہ وقت نالا ہے دو اچھے پالے نظروں کے سامنے مر جائے دعا کیا کرو خدا ہماری گودیوں کو عباد رکھے زینب بیٹھ گئی بیچ میں دیکھا کہ محمد کی روح نکست چکی ہے آن کے لب ہے زینب ماں نے کان خریب کیے بیٹا کہہ رہا تھا اممہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہم لڑتے لڑتے پہنچ گئے تھے فراز تک اممہ ہم نے پانی نہیں پیا آپ ہم سے راضی ہیں زینب نے خوش ہو کے کہا میرے شیرو میں تم سے راضی ہوں تم نے مجھے سرخ روح کر دیا بچے کی روح پرواز کر گئی ازداروں زینب نہیں روئی نہیں روئی زینب کیوں اگر میں رو ہوں گی تو ان بی بیوں کو پرسا کون دے گا ان بی بیوں کا حیال کون رکھے گا نہیں روئی کربلا میں قیدی بنی نہیں روئی رہائی ملی نہیں روئی مدینہ گئی نہیں لیا پرسا بھائی کا پرسا لیا مگر جب زینب کبرہ اپنے گھر میں داخل ہوئی دروازہ کھولا سامنے دو مسلح تھے مسلح اٹھا کے سینے سے لگائے کہا میرے شیرو ماں تمہارے بغیر جی نہیں سکے گی ارے ماں کو بھی اپنے پاس بلا لو علا لحمت اللہ یلقوم الظالمین وستعلم اللذین ظلم ایم قلبی انقلبون باللہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرمالے مابود ہماری اس مجلس اعضاء کو ہم وسیلہ بناتے ہیں ہم سب کے تمام گناہنے قبیرہ اور صغیرہ معاف فرمائے مابود امام زمانہ کے زیادہ مابود امام زمانہ freaking Ver evil مابود مابود